this program is presented by حمدرد red brush and خالص spices سٹوڈی اور پروگرام کے رونہ کو دبالہ کر رہے ہیں مشہور و معروف عالم دین اور آپ سب کے ہر تلسل جناب مفتی محمد راہید قاسبی صاحب آئیے ملکر مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں تمام ناظرین کے طرف سے ہماری پوری ٹیم کی جانب سے برت پاک خیر مقدم خوش آمدید مفتی صاحب جزاک اللہ و خیر الجزا فی الدارے جی ناظرین تو اشرا مغفرت جاری و ساری ہے اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب کی بھرپور رہنمائی آپ سب تک پہنچ جانے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے آئیے رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جرہے وہ بندہ مومن کا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات کا جو رزق ہے اس میں کشادگی کرتا ہے فروانی آتی ہے کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کی انوار اس کی تجلیات کا وفور ہوتا ہے تو ایسے میں جو دستر خان ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تنبو اور انگرنگی نظر آتی ہے معقولات ہو مشروبات ہو ان سب میں کچھ نہ کچھ جدت اور تنبو اس مہینے میں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ تنبو اور زیادہ دوچند ہو جاتا ہے جب اسے ہمدرد کا ساتھ ملتا ہے تو مشروبات ہو چاہے معقولات ہو ایک وسیع رینج ہمدرد کے پروڈکٹس کے آپ کے پیش نظر ہے اور ساہر سے بات ہے کہ روزہ افطار جب ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے پیاز کی شدت ہوتی ہے اور اس شدت کو بجھاتا ہے یا اس حدت کو کم کرتا ہے ہم سب کا محبوب روحفظہ جس کا کہ صرف نام ہی کافی ہے تو اس کا اور رمضان مبارک کا چولی دامن کا ساتھ ہے لیکن اس مرتبہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اور مشروبات بھی جس میں لیمن سکوائش ہے اورنج سکوائش ہے آپ کے پیش نظر ہیں ٹیٹرہ پیک میں بھی کچھ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ستی سے بغول ہے اور اس کے ساتھ آپ کو زافران بھی نظر آئے گا سویٹ ڈیشز میں اس کا خاص طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ مختلف جو ماکولات ہیں کچھ ڈیشز ہیں جن میں کے خوبصورتی کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے زافر کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے گلوکوز اورنج فریور کے ساتھ ایک آرڈنری فریور بھی ہے اسی طرح مسترڈ آئل اس کے ساتھ شربت خص اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہینگ ہے ہینگ کے ساتھ ہمدرد کا ہنی ہے ناریل پانی شربت خص شربت سندل شربت گلاب یعنی جامشیری ریڈ رش یہ انرجی ڈرنک ہے اسی طرح کچھ بہت ہی خوبصورت پیکنگ میں دیدہ زیب پیکنگ میں مسال نجات بھی ہیں جن میں اجوائن ہے دھنیا ہے مرچ پاودر ہے ثابت سیاہ مرچ ہے اور ہلتی پاودر کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیویاں بھی موجود ہیں تو ایک بھرپور پیکج ہے رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں اور ہم کس کس نعمت کو گنیں گے اور کس کا شکر ادا کریں گے جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے آئیے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ عشرہ مغفرت ہے بڑی تیزی سے شب و روز گزر رہے ہیں مفتی صاحب اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا عشرہ یہ بھی آہستہ آہستہ آگے کے جانب گامزن ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی کام سے گھر میں تشریف لائے ام المومنین حضرت عائشہ نے ان کا راستہ روک لیا میں نہیں جانے دوں گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بہت ضروری کام ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نہیں جانے دوں گی آپ ایک دعا کر لیں ہمارے حق میں اور اس کے بعد میں آپ کو جانے دوں گی تو انہوں نے کہا بتاؤ کیا دعا کرنی ہے کہا کہ آپ میرے اور میرے والد کے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مغفرت کر دے اور ہمارا جو آخرت میں حساب کتاب ہے اس میں آسانیہ پیدا کر دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حضرت عائشہ کے لیے اور آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کہ یا اللہ ان کو بینہ کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنا تو اس کے بعد انہوں نے راستہ چھوڑ دیا رسول پاک جس کام کے لیے آئے تھی وہ کر کے چلے گئے واپس آئے تو کہنے لگے کہ خوش ہو انہوں نے کہا ہاں بہت خوش ہو تو انہوں نے کہا کہ آئیشہ جو دعا تم نے آج مجھ سے کروائی ہے میں اپنی امت کے لیے یہ دعا دن میں کئی کئی مرتبہ شاہ تین مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ لیکن کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھئے کہ ہمیں کیسے نبی ملے ہیں اور اپنی امت سے کتنی محبت کرنے والے ملے ہیں کیا ہم ادا کرتے ہیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق یا جس طرح مغفرت طلب کرنی چاہئے ہم کرتے ہیں اللہ تعالی سے دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے ہم تو نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ذرا سی نقل بھی نہیں کرتے یہ بھی نہیں سوچتے کہ کم سے کم ایک ظاہری طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سے بننے کی کوشش کرنے اور کچھ نہیں کر سکتے دل کو نہیں بدل سکتے حالات کو نہیں بدل سکتے تو کم سے کم اپنا ظاہر ہی بدلنے ہم یہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے زبان سے باتے کرنا یہ حقیقت نہیں اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے قربانیاں ہمارے لیے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ہمارے لیے دعائیں مانگی ہیں اگر دیکھا جائے تو کوئی لمحہ کوئی وقت کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد نہ کیا ہو حتیٰ کہ سب سے زیادہ پرائیویٹ ملاقات شبہ معراج میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان جس وقت کوئی تھا ہی نہیں اور بالکل خصوصی ملاقات تھی اس وقت بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نہیں بھولے اور وہاں بھی امت کے لیے اللہ تعالی سے دعا مانگی تو ایسے نبی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ہم ایک رات کا اس شبہ معراج میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کے وقت ہمارے لیے وعدہ لیا تھا اللہ سے یا اللہ سے دعا کی تھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے چہ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کئی گھنٹے عرفات کے میدان میں اونٹ کی پیٹ پر بیٹھ کر امت کے لیے تبتی دھوپ میں دعا کی تھی اور رات رات بھر دعا کرتے تھے پاہ مبارک پر ورم آ جاتا تھا ہم کیا کیا گنایں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کا معاملہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنا امت کے لیے امت کے لیے مغفرت طلب کرنا کوئی موقع کوئی لمحہ کوئی وقت ایسا نہیں چھوڑا جس میں امت کو یاد نہ کیا ہو لیکن امت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی تعلیمات کو آپ کے اسوا کو بلکل پسے پشت ڈال کر اپنے مزے میں مگن ہے اور سمجھتی ہی نہیں ہے کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آج ہم شکوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم واقعی ہر طرف سے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ پریشانی آ رہی ہیں یہ دقتیں آ رہی ہیں یہ الجھنیں آ رہی ہیں کاروبار نہیں چل رہے ہماری ہر طرف سے پریشانی آ ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو ہم نے کچھ تھاما ہے یا کچھ پکڑا ہے یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم نے کچھ درود پڑا ہے یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم نے کچھ عمل کیا نہیں ہمارے تو پیدائش سے لے کر وفات تک اگر ہم ایک ایک چیز کو لے کر چلیں تو پیدائش کا موقع ہو عقیقے کا موقع ہو نکاح کا موقع ہو وفات کا موقع ہو سارا ہمارا رسموں میں گھرا ہوا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسے موقع پر اور زیادہ بھلا دیا جاتا کہا جاتا یہ خوشیق کا موقع ہے اس وقت دین کی باتیں نہ کرو اسلام کی باتیں نہ کرو نبی کی باتیں نہ کرو تو ہم تو اول تا آخر بالکل نبی کے خلاف ہیں یہ مغفرت کا عشرہ ہے واقعی اور پیارے آقر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ وہ شخص جو رمضان بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بدعا دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی کہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے پھر بھی مغفرت نہ کرا سکے تو واقعی ہم اسی میں ہیں کہ ہم لا پرواہی میں گزار دیتے اللہ حفاظت فرمائے اور حق ادا کرنے کی توفیق بخشیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی نصیف فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرما دیں مغفرت ترب کرنے کے لئے مفتی صاحبیوں تو کوئی بازابتہ کلمات ہے نہیں یہ تو دل کی تڑپ ہے اللہ تعالی سے آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا ہے لیکن کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کچھ آیات یا کچھ دعائیں بتائی ہیں کہ جن سے کہ انسان مغفرت ترب کرے آخری عشرے کے لئے تو ملتی ہیں وستی عشرہ جو ہے دوسرا عشرہ اس کے لئے کیا آپ موجود ہیں نہیں عشرے کے لئے تو کوئی اس طرح کی دعا نہیں ہے لیکن استغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے اور استغفار میں مغفرت طلب کرنا ہی ہے تو استغفار کی کثرت کی جائے کوئی سا بھی استغفار ہو کئی استغفار پیارے آقش صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اسی طریقے سے اور بہت سارے استغفار ہیں کوئی سا بھی استغفار ہم لے کر چل سکتے ہیں اور کسی کو بھی ہم عمل میں لا سکتے ہیں لیکن بس یہ ہے کہ مغفرت کا عشرہ ہے تو اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہنا ہے اس پورے ماہ میں اور بوری زندگی میں بلکہ شیری بریلی سے ہیں شیری تھوڑا سا انتظار آپ سے پہلے انبر بی فول لائی پر موجود ہے جی انبر جاوید صاحب کیا سوال ہے آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھ ہمیشہ میرا سوال اس طرح ہے کہ جب کسی کا انتخال اگر ہونے والا ہوتا ہے تو کافی تقلیف پر رہتے ہیں تو ایسے ٹیم پر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نجات دلا دے آہر ہو جائے یا پار ہو جائے تو ایسے ٹیم پر ان کے لئے کیا دعا کرنا چاہیے رہنمائی فرمائیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلیمہ کی تلقین کرنی چاہیے وہاں بیٹھ کر کے کلیمہ کا ورد کرنا چاہیے تلقین کا مطلب یہی ہے کہ ورد کریں میت سے نہ کہیں یعنی ابھی تو وہ میت نہیں ہے لیکن ہونے والی ہے تو اس سے یہ نہ کہیں کہ تم کلمہ پڑھو بلکہ ان کے پاس بیٹھ کر کلیمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیں جو بھی ہیں اس کا ورد شروع کر دیں اس کی برکت سے ان کی زبان پر بھی یہ کلیمہ جاری ہو جائے گا رہا معاملہ دعا کا تو دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کے لئے آسانی پیدا فرما دے یا تو سہت دے دے یا اگر جان کنی کا عالم ہے تو یا اللہ اس میں ان کو سکون دے دے آفیت دے دے موت کا معاملہ ان پر آسان فرما دے اس طرح کی دعا اللہ سے کی دا سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی عجر کے لائق ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی عجر دے گا انشاءاللہ شیری ہیں برعیلی سے بتائیں شیری صاحب کیا سوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے میری چچی کے تعلق سے میری چچی کی عمرت چالس کے اوپر ہوئی چالس سے زیادہ ان کو ابھی تک کوئی بیبی نہیں ہے تو میں نے پہلے بھی مفتی صاحب سے وجیفہ پوچھا تھا مفتی صاحب نے بتائی بھی تھا لیکن میں ان تک پہنچا نہیں پائی تھی لیکن اب یہ پروگرام یوٹیوب پہ آجاتا ہے تو میں انہیں پہنچانے میں آسانی رہے گی تو میں پھر سے پوچھنا چاہتا ہوں بہتر کہیں کے لئے اولاد نہیں ہے مفتی صاحب عمروں کی تقریباً چالس سال ہوگا اور دعا بھی اور میں چاہتے ہوں مفتی صاحب میری چاہتے کے نام سے دعا بھی کریں ان کے نام شوانہ ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ نے اولاد کی نعمت سے مالہ مال فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی جو پریشانی ہے دور فرمائے آپ ان سے کہیں کہ نماز کی پابندی رکھتے ہوئے دونوں میاں بیوی ایک تو استغفار کریں زیادہ سے زیادہ استغفراللہ ربی من کل ذنبم و اتوبو الی یا جو بھی آدھو اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں دوسرا عمل یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھیں ربی لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین ربی لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین اس دعا کو ہر نماز کے بعد گیارہ بار پڑھیں اور اگر کوئی کمی ہے تو اس کا علاج بھی کرائیں اللہ اولاد دے گا انشاءاللہ نفیس فاطمہ ہے لا تذرن مہاراشتر سے جی نفیس صاحبہ کیا ساتھ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرے تین سوالات ہیں پہلہ سوالی ہے کہ میرے نانی ہیں میرے امی اور مامو دونوں کو بھی دیکھ سکتے نہیں کیا دوبارہ بتائیے میرے نانی ہے نانیجان ٹھیک ہے ہاں تو ہمارے امی خالا اور مامو ایسے نوم تین بھائی بھین ہیں تو اس میں 거ڑے بھائے guřان ہیں ان کے پاس ہمارے نانی جاتے ہی ان کو اچھی بات کرتے ہی ان کے ساتھ اچھ ہی رہتے ہیں اوہر میرے امی اور میرے مامو جو ہیں دونوں کے ساتھ اچھی بات بھی نہیں کرتے ہیں اور جب بھی لوگاں ان کو مل لے جاتے ہیں تو ایسا پورا اس گالیاں وگرے دینا اچھی بات بھی نہیں کرتے پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں دیکھ نہیں سکتے کچھ پیسے وگرہ دیں گے یا پھر گھر پہ بھول آئے تو آتے بھی نہیں لیتے بھی نہیں کچھ بھی نہیں کرتے تو ایسا کیوں ہے پہلے تو اچھا رہتے تھے مگر ابھی پانچ سال ہو گیا ایسا کر رہے ہیں انہوں عمر کیا ہے ان کی تقریباً عمر کیا ہے ان کی عمر ان کی اچھی سال ہو گی ٹھیک ہے دوسرا یہ سوال ہے کہ سجدہ سہو کیسے کرے ٹھیک انتیسرہ سوال یہ ہے جیسے کی بولتے ہیں کی طرح بھی آخری نماز وطر ہونا چاہیے تو جو نفل رہتے ہیں آخری کی اور اس کے بعد میں سلطہ توبہ کی بھی دور خط پڑتی ہوں تو کیا یہ نفل کے بعد سلطہ توبہ کی پڑتی ہوں تو کیا یہ صحیح ہے اس کے بارے میں بتائیں ٹھیک دیکھیں ایک بات یاد رکھیں آخری نماز وطر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی وطر تحجد کے بعد رات کے آخری حصے میں پڑھ رہا ہے یہ ہی ہونی چاہیے لیکن اگر عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے بعد نفل بلکہ دو نفل جو پڑھتے ہیں وہ عام طور سے اسینی ایسے پڑھتے ہیں کہ تحجد نہ بھی پڑھیں تو کم سے کم یہ اس کا قائم مقام ہو جائے تو اس کے ساتھ پڑھنے میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے اس کے بعد نفل بلکہ اگر عشاء کے بعد ہم وطر پڑھ رہا ہیں اور یہ ثابت بھی ہے کوئی حرج بھی نہیں ہے تو پھر ہم تحجد کی نماز تو بعد میں پڑھ نہیں ہے تو اور نہ وافل بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے تحجد میں بھی آخری نماز وطر ہونی چاہیے لیکن اگر کوئی اس کے بعد بھی نفل پڑھ لے تو کوئی نائرائز یا گناہ نہیں ہے جی سجدہ صاحب کے علاوہ نانی کا جو رویہ ہے پہلے سجدہ صاحب کو لے لیتے ہیں پھر وہ تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں اگر کوئی واجب چھوڑ جائے تو آخری رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد دروش شریف نہ پڑھیں صرف اتحیات پڑھ کر دہنی جانب سلام پھیریں اس کے بعد دو سجدہ کریں سجدہ کرنے کے بعد پھر بیٹھ کر اتحیات سے شروع کریں اتحیات پڑھیں دروش شریف دعائی ماثورہ اس کے بعد سلام پھیر دیں بس یہ طریقہ ہے جو ہے دروش شریف کا سجدہ صاحب کا جہاں تک پہلے سوال کا آپ کا تعلق ہے نانی کے تعلق سے دیکھئے ایک بات یاد رکھئے جب آپ نے خود یہ اعتراف کیا کہ چار پار سال سے ان کا یہ رویہ ہے اور عمر ان کی اسی سال کے تقریباً آس پاس ہے تقریباً سب جانتے ہیں کہ ساٹھ سال کے بعد اکثر ہو بیشتر ساٹھ پینسٹھ سال کے بعد دماغ میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے کچھ اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں کچھ اس طرح کا مزاج چڑ چڑاپن اور کسی سے چڑنا کسی کی طرف رغبت ہونا ایک فطری طور پر ہو جاتا ہے تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ایک زندگی اچھی انہوں نے گزاری ہے ان کے ساتھ میں اب اگر ان کا یہ رویہ ہے تو اس سے ملول نہ ہو رنڈیدہ نہ ہو یہ اپنے طور پر ملاقات بھی کرتے رہے ہیں بھلے ہی وہ ناخوش ہوں اور اپنے طور پر جو بھی خدمت ہو سکتی ہے کرتے رہے مامو کو بھی یہی کرنا چاہیے آپ کی والدہ کو بھی اگر وہ ایک طرف رجحان ان کا ہو گیا ان کی کمزوری سمجھیں یا مجبوری سمجھیں چونکہ بڑھاپے کی حالت ہے اسی سال کی عمر ہے آدمی کی یاد دار ہر چیز گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے اس وقت کسی ایک طرف کتنی بار دیکھا ہم نے کہ بڑھے جب اس طرح کا مزاج ہوتا تو جو چیز ان کی زبان پر آ گئی بس آ گئی اسی کی زدر لگا لیتے ہیں یا ایک کی رٹ لگا لیتے ہیں بچوں جیسا مزاج ہوتا ہے جیسا بچہ کسی ایک کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جو ہے بڑھوں کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے تو اسے اپنی والدہ سے بھی کہیں مامو سے بھی کہیں کہ نظر انداز کریں ان کے رویے کو اور اپنی طرف سے جو بھی ہو سکتا ہے وہ کریں اور خاص طور سے دو مرتبہ پڑھ کر کے اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ تعالی ان کا رویہ نارمان ہو جائے گا زرینہ صاحبہ کرنا ٹکسی جی بتائیں زرینہ صاحبہ کیا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے کل بتائے تھے آپ دعا مگنے کا طریقہ پس سے پہلے اللہ کی حمد و سنا کرنا اس کے بعد درود پڑھنا درود پڑھ کر دعا مگنا سوا مگنے کے بعد پھر درود پڑھنا درود پڑھ کر سوا نا ربنا رب کا رب اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ویسا بولنا اللہ کی حمد و سنا جو ہے لا اللہ الا اللہ واحدہ لا شریکہ لہو احادن سمادن لمی لید ولمی ولا دلمی یا کلہو کسن نہر اے حیو اے حیو اے حیو برحمتی کا افتغیر اے جل جلالی والکرام اس سے اللہ کی حمد و سنا کر کر درود پڑھ کر جسے ہمیں درود پڑھتی پہلے گیارہ درود اللہ کی حمد و سنا کرنے کے بعد درود گیارہ بعد دعا منگ کر پھر گیارہ درود پڑھ کر بس سبحانہ ربنا رب کا رب اللہ وبرکاتہ اچھا پڑھ سکتے پڑھ کر دعا منگ سکتے ہی یہ یہ میرا سوال ہے السلام علیکم ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے بلکل کر سکتے ہیں بلکل طریقہ آپ کا ٹھیک ہے اور اللہ کے حمد کے لئے جیسے کہ آپ نے یہ کلمات پڑھے ان کے علاوہ سور فاتحہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا الحمدللہ رب العالمین اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اور بھی کوئی تیسرا کلمہ ہے وہ پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی جو اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں اللہ کی حمد کے اللہ کی پاکی کے اللہ کی بڑائی کے کلمات ہیں ان تمام کو ہم ذکر کر سکتے ہیں اور آخیر میں سبحان ربک رب العزت عمّا یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین بالکل ٹھیک ہے اس طرح دعا کریں انشاءاللہ قبول ہوگی سنہ راجستان سے سنہ صاحبہ کیا سوال ہے السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ ہمارے دو مہینے کی بچی ہے وہ ہم حساب کر دیتی ہے تو اس سے نواز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ٹھیک ہے دیکھیں بچوں کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہوتا ہے جس طرح بڑوں کا ناپاک ہوتا ہے اس لیے اگر وہ پیشاب کر دے تو کپڑے چین کرنا یا اس کو دھونا اور بدن کے جسے سے پر پیشاب کیا ہے اتنے حصے کو دھونا ضروری ہے غسل نہیں ہے لیکن اتنا حصہ دھولیں بس کافی ہو جائے گا یا کپڑا دھولیں یا چین کر لیں تو کافی ہو جائے گا لیکن وہ ناپاک ہے پاک نہیں ہے بچے کا پیشاب رحیم صاحب ہے مہاراشتہ سے جی رحیم بھائی کہ ابھی ایک سال ہوا ہے بعض لوگوں کو تاخیر سے ایسا معاملہ ہوتا تو زیادہ ٹینشن نہ لیں ابھی وقت ہے کوئی اتنا وقت نہیں گزرا باراللہ سے دعا بھی کریں ایک کام کریں وہ گھر میں جب بھی کھانا بنایا کریں تو اکتالیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ہر ہر کھانے پر ہر چیز پر دم کر دیا کریں شوہر کو بھی کھلائیں خود بھی کھلائیں گھر باروں کو بھی کھلائیں انشاءاللہ محبتیں بڑھیں گی نفرتیں ختم ہوں گی یہ لڑائیں ڈھگڑیں بھی دور ہوں گے بچے کے لیے رب لا تذرنی فردم و انت خیر الوارثین ہر نماز کے بعد گیارہ بار پڑھیں اللہ اولاد دے گا انشاءاللہ الیاز بھائی ہے شاہ جہاں پور سے جی الیاز بھائی السلام علیکم و علیکم السلام و علیکم السلام و رحمت اللہ عبادی مقم صاحب آپ کیشتے ہیں الحمدللہ اللہ شکریہ حضرت بھائی مالی حمدلہ آپ کیا ہم سے نارا ہے کیا نہیں الیاز بھائی ایسا کیسے آپ نے سوچ لیا آپ چار دن سے آپ میری خیریت نہیں پوچھ رہی ہے میں معافی چاہتا ہوں میں سوچ رہ پہنی بھائی اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے الیاز بھائی اب ہمیشہ ہماری دعاوں میں ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ کالرز جو ہیں وہ پیدر پہ ان کے فونز آتے رہتے ہیں ان کی کالز آتی رہتی ہیں تو اسے ہم تذکرہ کرنا بھول جاتے ہیں کہ آج الیاز صاحب ہماری بزم سے غیر حاضر ہے اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں بخیر وافیت آپ تو ڈیلی ڈیلی کار کر رہے ہیں کبھی لگتی کبھی نہیں لگتی ہے باری بہت تنگیاتے ہیں کام اتنا ہوتا ہے کام کی وجہ سے سکتی دکان سے آنا مشیل ہوتا ہے دکان دھر سے آتے ہیں اللہ کی مہربانی ہے شکر ادا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت مندی کے ساتھ مسروف عمل رکھے آپ کے رسمیں بھی برکت دے اور یہ قصب حلال بہت بڑی عبادت ہے یہ تو مفتی صاحب بتائیں گے کہ اس کاجر و سباب کیا ہے باقی یہ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا چاول کھاتی ہے آپ نے ایسی بات پوچھ لی آپ تو سارے راز کھولتے جا رہے ہیں نہیں علیاز بھائی میں چاول بہت کم کھاتی ہوں کیونکہ کیا ہوتا ہے مجھے روٹی زیادہ مرغوب ہے چاول بس ایک بریانی ہے جو میری دکھتی رگ ہے وہاں پہ سارے ضبط کے بندن ٹوٹ جاتے ہیں اور بریانی ہمارے بنا کر رکھی جاتے ہیں کب کھانے پتا نہیں یہ ہمارا سوال ہے ہلو ہمارا سوال ہے جیسے روزے میں کان میں ناک میں آنکھ میں کوئی تکلیف ہو دوہ ڈال سکتے ہیں شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم السلام رحمت اللہ و برکاتہ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے خیر و برکاتہ جی مختی ساتھ دیکھئے آنکھ میں تو دوہ ڈال سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کان میں ڈالنے میں بھی احتیاط کرنی چاہئے اگر زیادہ ہی کوئی تکلیف ہے تو ڈالنے ورنہ تو احتیاط کریں کہ کان میں بھی نہ ڈالیں البتہ ناک میں دوہ نہیں ڈال سکتے ناک میں دوہ روزے میں نہیں ڈالی جائے گی وسیم شیخ صاحب کیا سوال ہے السلام علیکم و علیکم السلام نسیم صاحبہ بول رہی ہے جی 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 نسیم صاحبہ بتا الحمدلیلہ الحمدلیلہ جی میرا سوال ہے کہ اپنے سفر میں ہیں اگر تو اپنے کو کسر کی نماز کتنے کلیومیٹر پہ پڑھنا پڑے گی بیتر جی مفتی صاحب اور دوسرا سوال ہے جیسے سب دھروں میں قرآن کھانی وغیرہ پڑھاتے ہیں تو اپنے سجدہ آتا ہے تو وہ سجدہ کیا دھر والے کریں گے جو پڑھا رہا وہ یا جو پڑھتی ہیں وہ ان کو کرنا جائے ٹھیک ہے دیکھیں جو پڑھے گا وہ کرے گا اور جو سنے گا وہ کرے گا گھر والے کیوں کریں گے کوئی مزدوری پھر توڑی رکھا ہے ان کو بہرحال یہ غلط ہے کہ گھر والے کریں گے جو پڑھنے والے پر سجدہ ہے یا سننے والے پر سجدہ ہے باقی کسی تیسرے پر نہیں کسر کی جو نماز ہے وہ کتنے کلو دیکھئے آپ اپنی بستی سے جب چلیں یا سفر آپ نے جس بستی سے شروع کیا اس بستی سے نکلنے کے بعد وہاں سے اگر آپ کی نیت سوہ ستتر کلو میٹر کی ہے تو بستی کے نکلنے کے بعد ہی آپ پر قصر شروع ہو جاتی ہے راستے بھر آپ قصر ہی پڑھیں گے شرط یہ ہے کہ سوہ ستتر کلو میٹر کی نیت آپ کی ہونی چاہیے اٹھتر کہلیں کہ اٹھتر کلو میٹر کی نیت کر کے اگر آپ چلے ہیں یا اس سے زیادہ کی تو پھر اپنی بستی چھوڑنے کے بعد سے پھر آپ کو راستے میں بھر قصر کرنی پڑے گی وہاں جہاں آپ سفر کر کے گئے ہیں کسی دگا وہاں پہنچنے کے بعد اگر آپ کا پندرہ دن ٹھیرنے کا وہاں ارادہ ہے تو پھر تو پوری پڑھیں گے مقیم ہو جائیں گے اور اگر پندرہ سے کم کم ٹھیرنے کا ارادہ ہے تو وہاں بھی مسافر رہیں گے جی کرشمہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال سوال یہ ہے کہ ہمارے نانا کو سر ہو کر ہے اس لیے شفاہ ہونے کے واسے دعا چاہیے کیا ہے سوال دھو رہیے کیا ہے نانا کا نانا کو کیا ہے کیانسر ہو کر ہے کیانسر کیانسر ہو کر ہے جی علاج کرے تو بھی کم نہیں ہو رہا اس لیے کیا دعا ہے اس دعا تو بولے تو ہمیں دعا پڑھ لے اللہ انہیں شفاہ کامل آتا کرے جی مہتی صاحبہ آپ ان سے کہیے کہ ایک دعا ہے چھوٹی سی اس کو جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ بستر پر لیٹے لیٹے پڑھتے رہے ربی انی مغلوب فنتصر ربی انی مغلوب فنتصر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے رب بے شک میں عاجز آ چکا ہوں تو میری مدد فرما ربی انی مغلوب فنتصر اس دعا کو پڑھتے رہیں اللہ شفاہ دے گا انشاءاللہ نئی دلی سے شبنم صاحبہ کیا سوال ہے شبنم صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ ہاں جی سوال بتا رہے ہیں سمبا جی آپ دونوں کو وعلیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ دونوں الحمدللہ ٹی وی کا والیم تھوڑی در کے لئے شبنم میوٹ کر دیجئے میں تو باہر آگئے ٹی وی اندر چل رہے ہیں باہجی چلیے سوال بتائیے شکریہ میرے صرف دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ میں جہاں کام کرتے ہوں تو وہ میڈم نہ باہجی کسی نہ کسی بات رو جا کے لڑائی کرتے ہیں اب بتاؤ میرا روزہ ہوتا ہے میرے سے سہن نہیں ہوتا تو پھر جواب دے گی اب شروع ہو جاتے ہیں اس نے چپ رہتے ہیں پھر بھی برداست کرتے ہیں تو نہیں ہوتا ہریوں کہتے ہیں کہ تمہارا دھیان الگ رہتا ہے تم نماز روزہ میں لگی رہتی ہو تم کام نہیں کرتی ہو تم اسی میں لگی رہتی ہو ایک بار کرا کرو ہم تو ایک بار یہ کرتے ہیں اپنا سارے دن کا تھوڑی ہوتا ہے میں تو جب دیکھتے ہوں تمہیں اسی میں دیکھتے ہوں جب کہ میں اتنا پڑھتی نہیں آپ کو پتہ یہ کہ چار نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ کبھی کبھار دیکھ لیتی ہے میں یہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں بلکل بھی جو کناب لے گھار کرو ہم ایک بار کٹے تم بھی ایک بار کرو اس تک کر میں روز آنا ملکہ کلیش کلیش رہتا ہے اب میرا روزہ یہ بتائیے کہ وہ صحیح جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے میں اس وجہ سے اتنی پریشان ہوں کہ میں روزہ رکھ کے بھی میں کو لگتا ہے کہ روزہ میرا ٹھیک ہی نہیں جائے پہلے روزے سے آج تک کا آج بھی اس میں لڑائی کریں روز رکھتی ہے آپ جوا کیجئے ملکہ کلیش رکھتی ہے آپ کو تو بتائیے دیو ممی کا کیا ہے بھائی کیا سارت میں ہم تین ہی جانے ہیں اب بینہ کام کرے تو گزارہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اس سے میں بہت تک ہوں اسی لئے آج میں نے آپ کو فون کیا ہے ٹھیک ہے شامنم دوسرا سمنا اور دوسرا ہے حجد میں میں صرف چار رکھات ہی پڑھ باتے ہوں تو کیا وہ ٹھیک ہے یا اس سے زیادہ پڑھنی چاہیے ٹھیک اللہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں حوصلہ رکھیں مفتی صاحب ضرور دعا کریں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ کے لئے اللہ آسانی پیدا فرمائیں آپ دو کام کر لیں ایک تو آپ یہ کریں کہ کام دوسرا تلاش کرتی رہے آپ اور جو آپ کے تعلق میں ہیں ان سے کہیں دوسرا کام آپ تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں اپنی اور وہاں آپ صرف فرض فرض ادا کر لیں نوافل وغیرہ نہ پڑھیں بلکل صرف فرض فرض پڑھتی رہیں وہ بھی کوشش یہ کریں کہ اس کی نظر نہ پڑے ایسے وقت میں آپ پڑھ لیں تو یہ عمل کر لیں دوسرا یہ ہے کہ بہتر یہ ہی ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں اور آپ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہیں جواب وغیرہ نہ دیں انشاءاللہ وہ کچھ دن بول کے پھر خاموش خود بخود ہو جائے گی ہاں جب اچھا اگر اس کا موڈ ہو کبھی تو اس وقت بات کریں کہ میڈم میں آپ کا پورا کام کر رہی ہوں میں دو منٹ چار منٹ مجھے صرف نماز میں لگتے ہیں اس میں آپ کو کیا پروبلم ہے بہرحال آپ کر سکتی ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دوسرا کام تلاش کرتی رہیں کام تو نہ چھوڑیں ہاں دوسرا جب مل جائیں تو پھر چھوڑ دیں تو کوشش آپ کرتی رہیں اللہ سے مدد بھی مانگتی رہیں دوسرا عمل آپ یہ کریں اس دعا کو گیارہ بار یا سات بار گیارہ چھوڑیں سات بار پڑھیں آپ صبح شام اگر ہر نماز کے بعد موقع مل جائے تو پڑھ لیں ورنہ تو بس صبح شام پڑھ لیں اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ اور ایک بار پھر تذکرہ کر لیتے ہیں ان تمام خوبصورت مسئلوات کا ان تمام رنگ برنگی اور متنوے مسئلوات کا جو رمضان و بارک میں خاص طور پر اور بقیہ دنوں میں بلوم ہمارے دسترخان کی یا ہمارے شب و روز کے زندگی کے ذائقوں میں رنگ بھرتے ہیں اور وہ ذائقیں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مشروبات کی شکل میں بھی موجود ہیں لیمن سکویچ کے ساتھ آپ کو اورنج سکویچ نظر آئے گا روحفظہ ہمارا ہر دل عزیز ہمیشہ سے لوگوں کی اولین پسند رہا ہے چاہے موسم گرمہ ہو چاہے نیکیوں کا فصلے بہار موسم رمضان ہو ٹیٹرا پیک میں بھی لیمن یہ اورنج منگو اور لیچی فلیور میں دو ٹیٹرا پیک میں یہاں یہ روحفظہ کے فیوجنز موجود ہیں ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لسی اور ملکشیک یہ دو فلیورز بھی موجود ہیں ساتھ اس بخول کے ساتھ آپ کو زافران نظر آئے گا اس کے ساتھ انسٹنٹ انرجی کے لئے آنے والے دن میں جب موسم گرمہ اپنے روج پر ہوگا شباب پر ہوگا تو فوری طور پر جو پسینے کی وجہ سے نمکیات جسم سے نکل جاتے ہیں اور تھکان اور کمزوری کا مضمحل سی محسوس ہوتی ہے طبیعت تو فوری طور پر انرجی گلوکوز دیتا ہے اورنج فلیور کے ساتھ ایک ساتھا گلوکوز بھی موجود ہے ساتھ ساتھ مسٹرڈ آئل شربت خس ہنگ ہنگ کے ساتھ شہد بھی موجود ہے ناریل پانی شربت خس شربت سندل شربت گلاب اور ساتھ میں ریڈ رش یہ انرجی ڈرنک ہے اجوائن دھنیا پاودر لان مرچ پاودر سابود سیاہ مرچ اور ہلدی پاودر کے ساتھ موجود ہے سینیا تو آئیے پروگرام کو آگے لے چلتے ہیں جیسے کہ ابھی ذکر آیا مفتی صاحب کچھ لوگ ہیں جن کو عبادت کا شوق نہیں ہے اور کہیں شوق ہے تو موقع نہیں ہے یا وہ دل کو محسوس کے رہ جاتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم یہ اور زیادہ وقت ملتا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں مفتی صاحب کہ انسان کی جو عبادتیں ہیں ان سے خیر و برکت کا جو نزول ہوتا ہے یہ صرف انسان کی ذات تک ہی محدود نہیں ہوتا بلکہ اس کے سراؤنڈنگز میں اگر وہ کسی کے یہاں ملازمت کر رہا ہے کسی پارلر میں ہے کسی کے گھر کی ملازمت ہے تو وہاں بھی خیر و برکت کسی نہ کسی روپے نازل ضرور ہوتی ہے تو عبادت کوئی بھی کرے اسے رکنا نہیں چاہیے جیسے آپ نے کہا فرض فرض ادا کر لیں اس میں دوسرے کو بھی خوشدلی کے ساتھ اجازت دینی چاہیے بلکل دینی چاہیے کہ نہ جانے کس کی دعا سے گھر میں خیر و برکت نازل ہو رہے ہیں اصل میں کچھ سالوں سے جو ہمارے ملک کا ماحول بنتا جا رہا ہے نفرتوں کا اسی کی بنیاد ہے ورنہ ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ہمیشہ ہر علاقوں میں دستور رہا کہ غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو اگر کوئی نماز پڑھتا تھا یا کوئی اس طریقے سے عمل کرتا تھا تو اس کے لئے راہیں بچھا دیتے تھے ان کے لئے بلکل کشادگی کرتے تھے لیکن کچھ ہمارے اس طرح کا ماحول جان بوجھ کر بنایا گیا جس کی وجہ سے یہ ہو گیا انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امی دے کہ سب دور ہو جائے گا ہمیں اپنا رویہ بھی تھوڑا سا نرم کرنا پڑے گا اور تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی اپنے اسلام کے صحیح چانس سانچے میں ڈھالنا پڑے گا تاکہ ان کو بھی دیکھ کر لگے کہ ہاں واقعی اسلام کیا ہے انشاءاللہ خود بخود ہو جائے گا انماع العسری عسرہ ہر تنگی کے بعد کشادگی آتی ہے ابھی ملول نہ ہو اگر پریشانی ہے تو آئندہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آسانی بھی پیدا کرے گا چنہی سے رشیدہ صاحبہ کیا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی وعلیکم السلام علیکم ہوں اور میرا ایک پانچ سال کا بچہ بھی ہے اور میں اب فیلال نوکری پہ نہیں چاہ رہی ہوں کیونکہ میں بیمار ہوں اس وجہ سے میں نوکری پہ نہیں چاہ رہی ہوں پہلے نوکری کرتی تھی اب مجھے معلوم نہیں کب میری بیماری ٹھیک ہوگی اور میں کب نوکری پہ جا پاؤں گی مجھے انکم آئے گا ابھی پچھلے سال میری بہن نے مجھے ایک لاکھ روپے دیا جو میں نے خرچ نہیں کیے تو کیا مجھے زکاة دھائی ہزار روپے دینی چاہیے نہیں تو مجھے زکاة لینی چاہیے بچے کی سکول پیس بھرنے کے لیے یا میرے پڑھائی کا خرچہ بھرنے کے لیے ٹھیک ہے دیکھئے بہن جب آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں تو آپ زکاة نہیں لے سکتی ہیں چونکہ زکاة اس کے لیے ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو جب آپ کے پاس ایک لاکھ ہیں تو پھر تو آپ کے زکاة نہیں ہیں بہن نے کب دی آپ کو پیسے تو ان پر زکاة ہوگی اور اگر ابھی ایک سال نہیں ہوا یا کچھ استعمال میں آگئے یعنی وہ چلا ہے معاملہ اور پورا سال ابھی نہیں گزرا تو پھر اس پر زکاة نہیں ہوگی سال گزرنے پر زکاة ہوتی ہے کہ پورا نساب اگر سال گزر جائے تو تو یہ دیکھ لیں باقی رہا معاملہ ویسے تو زکاة لینا طلب کرنا تو اسلام میں کئی ہے ہی نہیں اصل تو یہ ہے کہ زکاة دو جو ضرورت مند ہیں ان کو پہنچا اصل حکم تو یہ ہی تھا لیکن آج کل لوگ اتنی دلچسپی نہیں رکھتے تو بعض مرتبہ مشبورا طلب بھی کرنا پڑ جاتا ہے لیکن یہ جب ہی ہے جب اپنے پاس کچھ نہ ہو اور جب اپنے پاس ہے تو پھر نہیں لے سکتے فرزانہ صاحب علو دھیانہ سے جی فرزانہ صاحب بتائیں کیا سوال ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مبتی صاحب سے میری دو سوال ہے بتائیے مبتی صاحب پہلا سوال یہ ہے جیسے مبتی صاحب ہم کھاتے کھاتے اگر کوئی سلام کرے تو کیا ان کے سلام کا جواب دے سکتی ہوں اور دوسرا سوال یہ ہے مبتی صاحب اگر ہم تین سو کا مہینے رکھ کوئی سا وجیفہ کرتے ہیں یا پھر سو کا یا پھر مطلب گیارہ مرتبہ اکیس مرتبہ اور بیچ میں جو ہے مبتی صاحب ایسے ہی ہوتا ہر دن بچہ جو ہے بولا دیتے ہیں تو اب مجبورا جب دو چار بار بولنے کے بعد بولنا ہی پڑ جاتا تو ایسے میں مبتی صاحب کیا ہمارا وجیفہ پوری طرح صحیح طور پڑھاتا ہوا یا پھر کیا کریں مبتی صاحب مجبور ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی خاتون ہے دیکھیں جہاں تک نماز کے بعد کے وظائف ہیں چھوٹے موٹے پانچ بار سات بار گیارہ بار تین بار تو ان میں تو پورا ایک ساتھ ہی کرنا چاہیے ان میں تو بیٹ میں نہیں وہ کرنا چاہیے باقی جو لمبے وظائف ہیں ان میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے تو کوئی دقت نہیں ہے کر لیں یا بول لیں بیٹ میں روک کر کے یاد رکھیں پھر آگے شروع کر دیں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح اس کے عزمیں کھاتے وقت اگر کوئی سلام کرے تو کیسے جواب دینے کھاتے ہوئے سلام کرنا تو منع ہے جواب دینا منع نہیں ہے سلام کرنا بھی فقہہ نے لکھا اسی لیے منع ہے کہ یہ ایک طرح سے سوال ہے طلب ہے تو اس لیے منع ہے باقی اگر کوئی سلام کر لے تو جواب دینے میں کوئی ممانعات نہیں ہے بلکل دے سکتے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ کھانے میں کھانے کے دوران بات کرنا منع نہیں ہے بھاری بوجھل باتیں ٹینشن والی باتیں یہ کرنے کو منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی پھلکی یا کوئی ہلکی پھلکی مزاہیا یا کوئی اس طرح کی دلٹسپی والی کوئی بات کرتے ہوئے کھانا کھائیں کوئی دقیقت نہیں ہے اچھے تسلیم صاحبہ بتائیں کیا سوالیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت دو سوال ہے ایک بچے کو ہم لوگ بلائیں گھر میں پڑھانے یہ کیا چھیک ہے جب بھی وہ بچہ پڑھنے آتا تو بولتا میں آدھا مادرس میں پڑھ کے آتا آدھا آپ کے گھر میں پڑھ دیتا یہ کیا صحیح ہے کیا پڑھواتے ہیں آپ میں نے قرآن پڑھاتے ہیں میں رمضان چلا ہے تو قرآن میں جرہ تو وہ کیا قرآن تراوی میں یا ویسے جی تراوی میں یا ویسی پڑھنے کے لیے نہیں نہیں کھالی دن کو آتی دن میں تو وہ پڑھانا صحیح ہے جی تو آپ خود کیوں نہیں پڑھتے آپ جب بھی وہ پڑھ رہا ہے بولتا میں مادرس میں پڑھ لے تو آدھا وہ تو پڑھ لیتا جا آپ خود کیوں نہیں پڑھتے گھر والے ہاں گھر والے بھی پڑھتے پھر بھی ہم نے سوہر بٹھا گی جو کوئی بچہ مدرسہ کا آکے پڑھے ان کی دل میں تو یہ رہتا ہے جو کوئی مدرسہ بچہ آکے پڑھنے سے صحیح ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ بچہ جو مدرسہ میں آدھا پڑھ کی پھر گھروں پڑھتا تو صحیح ہے کیا دیکھیں ایک بات یاد رکھی ہے آپ سنیے جواب کو تسلی سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مزدوری پر قرآن پڑھوانا جائز نہیں ہے بلکل صاف ستری سی بات ہے شاید آپ کو اچھا نہ لگے عام طور سے یہ رواج ہے کہ ہمارے گھر میں اتنے دن قرآن پڑھو ہم اتنے پیسے دیں گے اس طریقے سے تیہ کر کے جو لائے جاتا ہے اس کے پڑھنے کا کوئی سباب نہیں ملتا چاہے آدھا پڑھیں یا پورا پڑھیں ہاں بغیر معاوضے کہ اگر خوشی سے ویسے کوئی پڑھ رہا ہے آ کر کے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حد کی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اصل تو گھر والوں کو خود پڑھنا چاہیے دوسرا آدھا وہاں پڑھ کے آ رہا ہے آدھا یہاں پڑھ رہا پھر مقصد کیا ہے آپ کے پڑھوانے کا تو اس لئے کوئی اس کا وہ نہیں ہے باقی وہاں جو وہ پڑھ رہا ہے وہ اپنے حساب سے پڑھ رہا ہے آپ کے گھر میں دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن جس جگہ پر پڑھا جاتا ہے تو اس جگہ قرآن کے الفاظ جب ادا ہوتے ہیں تو رحمت بھی اترتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شیاتین وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی دور بھاگتی ہیں جو شٹری چیزیں ہوتی ہیں تو اب جو جہاں پڑھا جائے گا وہاں اس کا اثر زیادہ ہوگا باقی رہا سواب پہنچانے کا اگر معاملہ ہے تو کہیں سے بھی پہنچا تو اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے لیکن پڑھنے کی بات کیا حاصل کرنا ہے تو جہاں پڑھا جائے گا وہیں کا ہوگا اس لیے اصل یہ چاہیے کہ گھر والے خود پڑھیں آسما ہے دلی سے جی بتائیں آسما صاحبہ کیا سوالیں آسما صاحبہ ٹیوی کا ورئیو میوٹ کر دیجئے آسما باتی پڑھ دیا جی سوال بتائیے باتی میں یہ سوالیں جیسے ہم کراہدار رکھتی ہیں ہماری اپنی نا دول رکھتے نہیں ہیں کراہدار ہفتے میں پندرہ دکھ میں کھالی کر دیتے ہیں کمرہ اچھا کراہدار زیادہ دن تک رہتے نہیں ہیں مفتی صاحب جلدی گھر خالی کر دیتے ہیں سور بقرہ پڑھیں اکتالیس دن تک گھر کے اندر انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہوگی ختم ہو جائے گی کراہدار بھی رکیں گے کچھ یہ ہے کہ اپنا روایاں بھی تھوڑا اچھا کریں کراہداروں کے ساتھ انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا جی گھر دو بھائی آلی گھر سے جی گھر دو بھائی السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھگر دو بھائی فرمائیے آپ لوگ خیریہ سے آتی انچہاللہ ملخات ہو رہی ہے میں الحمدللہ شکریہ جی شکریہ اللہ کا محبتی صاحب کوئی سوال کو نہیں ہے بھائی 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 ہے کہ تھوڑا بھائی کی بھی بہت خراب چل رہی ہے کوئی ملخات کی نت رہے گئے یہ بھائی لیکن کشاب باترون سب سے اربر ہو رہا ہے اللہ کو شکریہ بھائی بھائی اور پریشن میں نہیں پاتی ہیں اس چھوڑ ہو جاتے اور تھوڑا کوئی ایسی ٹھوڑی پرولم بھی آدھیں مدین تو بھائی خاص سوڑ سے مفتی صاحب اور آپ لوگ دعا یاد رکھیں کہ دوبی پریشانی ہماری دور ہو جائے انشاءاللہ صدقہ دے دیجئے گردو بھائی فوری طور پر صدقہ اور مفتی صاحب بتا دیں کوئی پریشانی اور رشانی کے لیے شکریہ ایسی دیگریشن کے لیے شکریہ السلام علیکم علیکم السلام برحمت اللہ مفتی صاحب دیکھیں پہلے تو یہی ہے کہ صدقہ دیں جیسا کہ صدقہ بڑا مفید ہوتا ہے ان حالات کے لیے دوسرا عمل یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد سات بار پڑھیں اللہ تعالی آپ کی پریشانی دور کرے گا انشاءاللہ تعالی سارے بلکل جہاں تک ڈپریشن کا تعلق مفتی صاحب سوچ فکر جو ہے وہ انسان جب دماغ پر تاری کر لیتا ہے تو پھر بہت ساری بیماریوں کو دعوت دیتا ہے دیپریشن کے لیے تو بس درود سب سے مفید ہے درود کا اثر بھی نرم ہے بڑا مفید ہے درود اپنی زبان پر اتنا جاری کر لیں کہ آپ کے بے ساختہ بھی زبان سے درود ہی نکلے انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ ساری ٹینشن ختم ہو جائیں گی اور بلکل دیپریشن ختم ہو جائے گا بتائیں کیا سوال ہے تبسم صاحبہ میں سن پا رہی ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ میرا نام تبسم ہے میرا قرآن وہ ویسی ہے تو کیا کر لیکن ٹھیک ہے دیکھیں اصل قرآن میں پڑھا کریں پاروں کا اکثر لوگ وہ عدب و احترام نہیں کرتے جو قرآن کا ہوتا ہے تو صحیح بات تو یہ ہے کہ قرآن میں پڑھیں لیکن اگر کچھ پریشانی ہو تو پاروں میں پڑھنے کی گنجائش ہے اس میں بھی حرج تو کچھ نہیں ہے لیکن عام طور سے اکیلے پارس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ احترام نہیں ہوتا کہیں بھی رکھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ بھی اس طرح کیا وہ کر دیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ قرآن میں پڑھیں جب قرآن موجود ہے نہیں ہو تو الگ بات ہے دکھاؤ ہو چکا ہے ہم کپڑا غریبوں کو دیتے ہیں تو نیت کر لیتے ہیں میرے والدین کو پہنچے یا پہلے میں یہ نیت کرتا اللہ رسول کو پہنچ جائے پھر میرے والدین پھر میرے والدین کو پہنچ جائے پھر والمومین والمومینات والمسلم سب کو پہنچ والدین کو پورا ملے گا اور سب کو شامل کر رہا سب کو بھی ملے گا انشاءاللہ اور آپ کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی تو بلکل صحیح کرتے ہیں آپ یہ کہہ کیلئے اس آلے سواب سب کو پہنچے گا انشاءاللہ ابھی گڑو بھائی نے اپنی بیماری کا ذکر کیا مفتی صاحب جیسا آپ نے فرمایا کہ صدقہ دے دیا جائے تو صدقہ کس صورت میں دیا جائے کیا رقم کی صورت میں کسی کو دے دیا جائے کسی کو ضرورت ہے کپڑوں کی تو اسے کپڑے دے دیا جائے کیا کیا اصل یہ ہے کہ اللہ نے خوبی رکھی صدقہ کے اندر کیا جائے اپنے حساب سے بھی دیکھ لیں جس کو دے رہے اس کے حساب سے بھی دیکھ لیں کہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے وہ چیز دیں گے تو انشاءاللہ زیادہ سواب ملے گا بس اس کے حساب سے آپ عدا کرتے رہے ہیں کرناٹک سے مجاہد بھائی کیا سوال ہلو جی مجاہد بھائی ہاں وہ نہیں اثر کے بعد قرآن پڑھے جا کہ تو اس کے پوچھنے ہیں ٹھیک ہے اثر کے بعد قرآن جی وہ اثر کے بعد قرآن نہیں پڑھنا کہ تو اس کے لئے ان کی بولے کہ اس کے پوچھیں ہیں ٹھیک ٹھیک دیکھیں اثر بات قرآن پڑھنا جائز ہے بلکل اور قرآن تو چوبیس گھنٹے میں سے کسی بھی لمحے کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت پڑھ سکتے کبھی بھی مانا نہیں ہے دن میں رات میں صبح میں شام میں اثر کے بعد اثر سے پہلے فجر کے بعد فجر سے پہلے سورج نکلتے ڈوبتے ہاں بتائیے میرے ماں اللہ کے پر ناراض ہے کیون جی پوک صورت مال کے رشتے بندی بد صورت کے رشتے بندے ہیں اس کے وقت میرے ماں ناراض ہے اللہ سے اللہ سے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے مفتی صاحب اپنے والدہ سے کہیں کہ توبہ استغفار کریں اللہ نے رشتے سب کے بگاڑ ہے کہ ہم نے رسم اور آواج کو اتنا زیادہ بڑھاوہ دے دی ہے جس کی وجہ سے یہ حالات بنتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے نجانے کتنے گناہ ہوتے ہیں ہر قسم کے لوگوں کے رشتے ہوتے کون کے راہ کے رشتے نہیں ہوتے سب کے ہوتے کچھ اپنی بھی کہیں نہ کئی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بھی کہیں نہ کئی حالات ہوتے مزاد ہوتے ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ سے ناراضگی کا معاملہ غلط ہے بلکل اللہ سے ناراض ہو کہ کہاں جائیں گے کس کے پا جائیں گے اللہ کے علاوہ ہے کون جو آپ کے کام بنائے گا اللہ ہی تو رشتہ آسان کرے گا اور نکاح بھی آسان کرے گا انشاءاللہ سعیدہ صاحب ہی بتائی بہن کیا سوال ہے وعالیکم السلام ورحمت اللہ شکریہ اللہ مبتی صاحب آپ تو سب کو بہت حوصلہ دیتے ہو ہم لوگوں کی حمد بانتے ہو آپ تو بہت اچھے ہو اللہ کے نزدیک مجھے لگتا اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا اللہ پاک عطا کر دے ہم تو یہ دعا کریں گی آپ کے لئے مبتی صاحب میرا سوال تھوڑا سا ہٹ کے ہے مبتی صاحب میری میری بچپن کی سہلی جو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میں تقریبا پچیس سب سال رہے اس کے میرے گھر میں آکے ایسی حرکت کی جو ہم نے اس کو احساس دلایا اور آج دو سال ہو گئے ہمیں ایک دوسرے سے نہیں کیا ہم نے ایسا غلط کیا آپ یہ بتائیے کہ جب اس کو اپنے احساس دلایا اس نے احساس کر لیا دیکھیں آپ تو بڑے دل کی مالک ہیں ماشاءاللہ اور آپ کی کول اکثر آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت حمت والی ہیں آپ ان سے ملیں خاص طور سے ایک بار اور ان سے کہیں کہ جو ہو چکا اس در چھوڑیے اور ہم سہیلی تھی اور انشاءاللہ سہیلی رہیں گے آپ انہیں تھوڑا سا ہمت بنایا وہ شرمندہ ہے آپ نے احساس دلا دیا ان کو احساس بھی ہو گیا اللہ بھی جب شرمندہ بندہ ہوتا ہے اللہ بارک بارک ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخیرہ حسنة وقینا عذاب النار رب اغفر لی ولي والدی وللمؤمنین یا اللہ ہم سب کے شغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاوں سے درگزر فرما یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کا جنت الفردوس میں داخل فرما یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جن جن کولروں نے ہم سے دعاوں کے لئے کہا ہے یا لکھا ہے جن کا ہمارے اوپر حق ہے ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما جو بیروزگار ہیں ان کو حلال لزق نصیب فرما جو مقروز ہیں ان کی قرض کی ادائی کے فیصلے فرما جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منصور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ جزاک اللہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ ان تمام دعاوں کو شرف قبولیت عطا کریں جو کہ آج وقت کم تھا لہذا اختصار کے ساتھ ورنہ اللہ تو بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے ہر وقت پکارتے رہیں مانگتے رہیں اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے آئیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں ان تمام خوبصورت اور پیارے پیارے پروڈکٹس کی جانب جو ہمارے سامنے ہیں اس وقت لیمن سکویش کے ساتھ اورنج سکویش اور اس کے ساتھ ہمدرد کا روح ابزہ ٹیٹرا پیکٹ میں مانگو اور لیچی فلیور کے ساتھ لسی اور ملک شیک بھی دستیاب ہے ستے سبغول کے ساتھ آپ زافران دیکھ سکتے ہیں گلوکوز اس کے ساتھ ساتھ مسترڈ آئل شربت خص ہنگ شہد ناریل پانی شربت خص شربت سندل شربت گلاب اور یہ انرجی ڈرنک ہے ریڈ رش کچھ مسائلے جات ہیں اجوائن دنیا لال مرچ سیاہ مرچ حلدی پاودر اور سیویاں تو آج کے لیے ہماری اور آپ کے ملاقات کا یہ سفر یہی تک انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا ہر لمحہ ہر پل آپ سب ہماری دعاوں میں ہیں آپ بھی ہم سب کو ہمیشہ اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اجازت لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices موسیقی